قرآن مجید برحان عشید میں رب زل جلال نے سورہ تاہا کے اندر اسی حقیقت کو اس طرح اوجاگر کیا خالق کائنات جلہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے انی غفار لمن میں غفار ہوں بخش دیتا ہوں کس کے لیے لمن تابہ جس نے توبہ کی وآمنا اور ایمان لے آیا وآمیلا صالحا اور اس نے نیک کام بھی کیے اب سوچو صحیح کوئی کیا کبھی پیچھے کیا رہ گئی ہے اگر کفر میں تھا کسی بھی گندگی میں تھا یہودیت میں تھا نصرانیت میں تھا بدپرستی میں تھا مجوسیت میں تھا جہاں بھی تھا تائب ہوا اور ایمان لے آیا ہر داغ مٹ گیا اور پھر ایمان کے بعد سویا نہیں بدعمل نہیں فاسق و فاجر نہیں عاملہ صالحہ اس نے نیک کام بھی کیے اب تو لگتا ہے کوئی کمی باقی نہ رہ گئی لیکن اللہ نے سمہ کہہ کر ایک منزل اور بھی بتائے میں اسے بخشنے والا ہوں جو ایمان لے آیا توبہ کی ایمان لے آ اور عمل سالے کیا پھر سمہ تدا پھر درجہ احتداء میں پہنچا یہ درجہ احتداء کیا ہے جب ایمان آیا حمل سالے آیا تو سب کچھ آ گیا سمہ تدا کیا ہے تو تفسیر در منصور کے اندر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جز خامس کے اندر اسی پارہ میں اس آیت کی تشریح میں لکھا سمہ تدا کیا ہے توجہ کرنا آپ کی نظر ایک نا ختم ہونے والا خزانہ کر رہا ہوں سمہ تدا لوگ کہتے ہیں جب کلمہ پڑا تو پھر یہ سنی ہونا کیا ہے جب مسلم ہیں تو پھر سنی ہونا کیا ہے یہ کیوں پھر آگے ڈگریاں یہ پبندیاں کیا ہیں تو قرآن میں تابہ بھی آیا آمنہ بھی آیا اور پھر عملہ سالیہ بھی آ گیا لیکن سمہ تدا آئی آم کسی مفسر کی بات نہیں کرتا عظیم تابعی خیر القرون کے فرد اور وہ بھی منصبِ امامت پہ فائز حضرتِ سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمہ تدا کا مطلب یہ ہے سمہ استقام لفرقت السننت والجمع سارے علماء جانتے ہیں سمہ تراخی کے لیے ہوتا ہے سمہ بادیقت کے لیے ہوتا ہے ایمان آ گیا عملِ سالے آ گیا توبہ اس سے پہلے آ گئی مگر قیامت کے دن کی مغفرت اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سب کے بعد آخری سانس تک مسلکِ آلِ سنت پہ ڈٹا رہے پھر ایمان ایمان ہے پھر توبہ توبہ ہے پھر عملِ سالے عملِ سالے ہے پھر وہ جو میں نے ابتدا میں بتا دیا مستدرک کی حدیث لَوَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بِعْنَ رُكْنِ وَالْمَقَامِ وَسَلَّهُ وَسَامِ سُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَوَمُبْغِدْ لِا اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار اور دوسری طرف صحابہ کے لحاظ سے فرمایا جو ان کا بوز رکھے لَا يُقْبَلُ مِنْحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَرْفُ وَلَا عَدْلِ تو آیات اور آحادیث کا خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کا ایمان فائدہ دے وہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عقیدہ اہلِ سنت پر ہر گڑی آخری لمحے تک پکا رکھے